دیوہ چھائے میں جا ساری قوم تیرے نال بھرپئی مریم نواد بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ کے میرے بھائیوں بینوں بزرگوں السلام علیکم آپ کو نواز شریف کا سلام آج باغ میں بارش میں جلسہ ہو گیا میرے سر پہ یہ چھت رکھ رہے نہ کریں نہ کریں تو میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ اگر باغ کے میرے بھائی بہنیں بارش میں کھڑے تو مریم بھی بارش میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک تھاک بارش ہو رہی ہے ویسے میرمانی باغ والو ابھی میں راستے میں آپ کے راستے میں پوسٹر پڑھ رہی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کشمیر کی بیٹی مریم نواز کشمیر کے اندر تو مریم نواز صرف کشمیر کی بیٹی نہیں مریم نواز کی رگوں میں کشمیر کا سچا اور سچا خون ہے مریم نواز خون کے رشتے سے کشمیر سے جڑی ہے خالص کشمیری ہے سیاسی نعرہ نہیں ہے آج ہم کشمیر کی وادی میں کھڑے ہیں تو میں اپنی بات کا آغاز شہداء کو خراج تحسین پیش کر کے کرنا چاہتی ہوں کشمیر کی وادی میں ہر گھر میں شہداء موجود ہیں باغ آج ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہے باغ آج وادی کشمیر کی پہاڑیوں پر کھڑے ان محافظوں کو فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتا ہے جو وطن کی مٹی کی خاطر اپنی جانے ہتھیلی پہ لے کر پہاڑوں پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں پاکستان کے شہداء کو ہم سب کا سلام کشمیر کے شہداء کو ہم سب کا سلام شہداء کے وارث ہیں ان کو ان کے والدین کو ان کے بیوی بچوں کو ہم سب کا سلام اور ہمارے وطن پر ہماری مٹی پر ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والوں کو ہمارا سلام اور جو ہمارے شہداء کی توہین کرتا ہے جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرتا ہے ان کی یادگاروں کو جلاتا ہے ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے جو ہمارے شہداء کی بے حفاظت جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کریں کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے باغوالوں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے آپ لوگ سچے سچے لوگ ہو بہادر لوگ ہو مجھے بتاؤ جو شہداء کی بے حرمتی کریں کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو شہداء کی علامتوں کو ان کی یادوں کو نظر آتش کریں کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو جنگی جہاز دشمن کو مار گرانے کے لیے استعمال ہوئے تھے جو ان جہازوں کو مار گرائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو شہداء کے مجسموں کو جو شہداء کے مجسموں کو اٹھا کر زمین پر پھینک کے توڑ دے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے اگر وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا تو وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا مریم نواد کوئی جتنا بھی مخالف ہو جتنا بھی پرتشدد ہو جتنا بھی غصے میں ہو اپنے ملک کو آگ لگانے کی حمت اور جرت کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا اور نوہ مئی کو جب پاکستان میں ہوا پاکستان کے طول و عرض میں ہوا اس سے شہداء کے والدین اور ورسوں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے پوری پاکستانی قوم اور پورا آزاد کشمیر اس پر شرمندہ ہے ہم شہداء کے گھر والوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہیں سوچو اس ماں کا جذبہ سوچو اس ماں کا جذبہ کیا ہوگا کشمیریوں آپ لوگ جذبے والے لوگوں جس نے جس نے اپنا جوان بیٹا اس دھرتی کے نام کیا سوچو اس ماں کا اس باپ کا جذبہ کیا ہوگا کیا وہ اس سلوک کے مستحق ہیں جس نے یہ سلوک پاکستان کے شہداء کے ساتھ کیا یاد رکھو وہ سن لے جس بنکر میں چھپکے بیٹھائے سن لے پاکستانی قوم اس کو کبھی ماف نہیں کرے گی کشمیری اور پاکستانی کبھی بھی یہ میرے کشمیری بھائی اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ اور باپ کے بھائیوں اور بہنوں صرف پاکستان کو آگ نہیں لگائی میری بات دھیان سے سننا صرف پاکستان تو آگ نہیں لگائی صرف دفاعی تنسی بات کو نہیں جلایا ٹرمپ کے پہلوں میں بیٹھ کے کشمیر کا سودہ بھی کر کے آیا تھا یہ شخص بولو یہ قوم کبھی ماف کرے گی نہیں کرے گی نہیں کرے گی آپ کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ اور گھراؤ ہی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اور جو دو ہزار اکیس میں دھاندلی کر کے جس جماعت کو آزاد جمہو کشمیر پر مسلط کیا گیا تھا آج کہاں ہیں وہ جماعت کہاں گئی وہ جماعت وہ جہاں سے آئی وہیں واپس چلی گئی جس نے جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون تو نہیں ٹوٹی لیکن لیکن وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کرچی کرچی ہو گئی اور مزے کی بات دیکھو وہ جو اس کا وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے کہ نوہ مائی کا حملہ اسی نے پلان کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کی تاریخ میں کسی نے آزاد کشمیر کی خدمت کی آزاد کشمیر کی ترقی میں حصہ لیا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے بات یہ ہے کہ نواز شریف کے کئی دشمن آئے کئی گئے مشرف کے وقت سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو بار بار سرخرو کر کے لے کے آتا ہے کیونکہ نواز شریف کشمیر کا اور اس مٹی کا بیٹا ہے نواز شریف نے نواز شریف نے اپنے سینے پر مشکلات برداشت کر لی اپنی حکومت پر مشکلات برداشت کر لی بدترین وقت دیکھا لیکن پاکستان پر کبھی آنچ نہیں آنے دی موٹر وے پر میں نے پڑھ لیا ہے ٹھیک لکھا ہے آپ نے بلکل ٹھیک لکھا ہے جو کہتا تھا اکھے میں کلہ ہی کافی آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں جو کہتا تھا ان کو رولاؤں گا میں ان کو رولاؤں گا اللہ نام میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن آج صبح بھی روتے ہیں دوپیر کو بھی روتے ہیں شام کو بھی روتے ہیں رات کو بھی روتے ہیں اور جس کو رولانا چاہتے تھے دیکھو وہ مسلم لیگ نون آج ڈٹ کے کھڑی ہے الحمدللہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے نواز شریف جب جب بھی اقتدار میں آتا ہے خیبر سے کراچی تک کراچی سے مظفر آباد تک مظفر آباد سے باغ تک ہر جگہ ترقی 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 کا نام و نشان نظر آتا ہے آج آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے آج جب بجلی کے کار خانے دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے آج جب پورے پاکستان اور پورے آزاد جمہو کشمیر میں آپ سڑکوں کے جال دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے ہسپتال دیکھتے ہو کس کا نام یاد آتا ہے سکولز دیکھتے ہو کس کا نام یاد آتا ہے یونیورسلیز دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے ترقی کرتی ہوئی معیشت دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے پچھتر سال گزر گئے اس میں سے نواز شریف کے نو سال نکال دو پاکستان میں کچھ نہیں نظر آتا اور آزاد کشمیر کی بھی بات کریں تو نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ اس بار جب آزاد کشمیر میں حکومت بنائی تو ایک خرب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ لکھا آزاد کشمیر کا ایک خرب روپیہ پچھلی مرتبہ سے پانچ گناہ زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے کشمیریوں کا حق ہے ان کو دیکھے رہوں گا اور پھر صرف بجٹ نہیں دیا زیادہ تر یہاں پر کیا ہوتا ہے بجٹ دیتے وہ بجٹ سارے جیبوں میں جاتے ایک ایک پائی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایک پائی اس بجٹ کی ایک ایک پیسہ اس بجٹ کا آپ کی تعمیر اور آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اللہ کے فضل سے کوئی ایک یہ ہمارے وزراء کھڑے ہیں ہمارے سابق وزیراعظم بھی کھڑے ہیں میں یہ سب کھڑے ہیں آج تک آج تک کسی نے مسلم لیگ نون کے کسی وزیراعظم پر کسی وزیر پر بدنوانی کا کوئی الزام لگایا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ آپ کے لیے تھا وہ آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اور پوری امانتداری کے ساتھ خرچ ہوا اور دوسری طرف دوسری طرف جو حکومت دوہزار اکیس میں آپ پر مسلط کی گئی وہ جو سڑکیں بننی تھی جو اسپتال بننے تھے جو آپ کے سکول کالجز یونیورسٹیز بننے تھے وہ نہیں بن سکے کیونکہ جب سینٹر میں اس کی حکومت ختم ہوئی تو آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان جہاں اس کی حکومتیں تھی وہاں سے اس لئے اپنا خرچ چلانے کا ذمہ ان حکومتوں کے سپورٹ کر دیا آج آزاد کشمیر میں جہاں بھی چلے جاؤ میٹل روڈز نظر آتی ہیں جو نواز شریف نے بنا دی تھی انشاءاللہ باغ والو باغ کے شیروں مشتاہت منحاس کا الیکشن آنے والا ہے ترقی آپ کا حق ہے اچھی سڑکیں اچھے سکول اچھے کالج اچھی یونیورسٹیز آپ کا حق ہے یہاں پر نواز شریف نے دل کا ہسپتال اناؤنس کیا تھا وہ نہیں بن سکا پچھلے کئی سالوں میں آپ ووٹ دو مشتاہت منحاس کو میں مشتاہت منحاس کے ساتھ مل کے باغ میں وہ دل کا ہسپتال بنانگی انشاءاللہ جب آپ سے ووٹ مانگنے کیلئے لوگ آئیں اور جس دن میری یہ بہنیں مائیں بھائی بیٹے بزرگ جب ووٹ ڈالنے کیلئے جس دن نکلو تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ آزاد کشمیر میں اگر کسی نے ترقیم کا ایک بھی منصوبہ بنایا ہے تو وہ کون ہے اور اگر اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آزاد کشمیر کے چپے چپے پر ترقی کا کوئی بھی منصوبہ ہے کوئی موٹر وے ہے کوئی کارخانہ ہے کوئی کالیج ہے کوئی سڑک ہے کوئی یونیورسٹی ہے اگر وہ نواز شریف نے بنائی ہے تو ووٹ بھی نواز شریف کا ہوگا انشاءاللہ ابھی تو مجھے دو ہزار اکیس کا اپنا باغ کا جلسہ نہیں بھولا آپ نے ایک اور اتنا بڑا آج کمال کر دیا ماشاءاللہ یقین جانو جتنی بھی میں میرے پاس آج بھی میرے فون میں میرے فون میں باغ کے اس جلسے کی ویڈیو اس تصویریں آج بھی موجود ہیں جن کو میں بہت محبت سے بار بار دیکھتی ہوں اور اور باغ والو الیکشن کے دن نکلنا جذبے سے نکلنا باغ کے ساتھ محبت کے ساتھ نکلنا مشتاق منحاس کو ووٹ ڈالنا اپنی ترقی کو ووٹ ڈالنا اور شیر پر مہر لگانا کیونکہ مسلم لیگ نون کو مٹانے والے نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے کئی آئے کئی چلے گئے لیکن اس رب کریم کے فضل و کرم سے مسلم لیگ اور نواز شریف کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی رہے گا اور وہ وقت دور نہیں وہ وقت دور نہیں جب صرف باغ میں نہیں آزاد کشمیر کے طول و عرض پہ ایک ہی نام گونجے گا اور وہ ہے نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ وقت بھی دور نہیں جب پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہوگی وزیراعظم نواز شریف اور آزاد کشمیر کا باغ کا پاکستان کا ترقی کا جو سفر دو ہزار سترہ میں ٹوٹا تھا انشاءاللہ نواز شریف کی واپسی ہی سے شروع ہوگا بارش پھڑے ہو کر میری تقریب سننے کے لیے بہت بہت شکریہ بس میں نکلے چلو مجھے میرے سوال کا جواب دے دو آٹھ کو الیکشن ہے نا انشاءاللہ آٹھ کو پھر باغ میں کس کی آواز آ رہی ہے ایسے نہیں جو لوگ پہاڑوں پہ کھڑے وہ بھی مجھے میری سوال کا جواب دیں آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور صرف خود نکل کے ووٹ نہیں ڈالنا اپنے ماں باپ کو بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو محلے والوں کو دوستوں کو سب کو ساتھ لے کر نکلنا ہے شیر پر مہر لگانی ہے تاکہ مریم نواز شریف بھی اپنے باغ کو ترقی کرتا ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ نعرے دو نعرے لگانے ہیں دو نعرے نواز شریف مشتاق منحاس اور آخر میں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کی وادیوں سے آواز آنی چاہیے کشمیر بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح تعافرمائے اللہ حافظ باغ ازاد کشمیر مریم نواز کا انتخابی جلسے سے خطاب انہوں نے کہا وہ جماعت جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی ٹرم کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا سعودہ کرنے والوں کو قوم ماف نہیں کرے گی نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے مریم نواز نے کہا پاکستان کے 75 سال میں سے نواز شریف کے 9 سال نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا نواز شریف نے تکالیف برداشت کی لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دی سڑکیں سکول اور یونیورسٹی نواز شریف نے بنائی مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ووٹ بھی نواز شریف کا ہی ہوگا مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی